اسلام علیکم ویلکم ٹو سبا لائف سٹائل کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں جی جناب چلیں آج ہم آپ کو ایک ایسا کوا بنانا چکھاتے ہیں جو افتاری کے بعد آپ کی تمام آلڈی اور کھائی ہوئی چیزوں کا بڑی آسانی سے حضم کر لیتا ہے افتاری کے بعد ہم بہت ساری بدپرہنزی کر لیتی ہیں جس سے ہمارے سٹرمک بہت ڈسٹروب ہو جاتا ہے یہ کوا پیئے اور اپنے میدے کو بہت خوش رکھیں چلیں جی ہم اپنا انڈیکشن آن کرتے ہیں اس کی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو ایک پراپر طریقے سے بنا کر دیوں گی تاکہ آپ کو پتہ چل سے کہ اس کو آن کیسے کرتے ہیں اور اس کو یوس کیسے کرتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں جی انڈیکشن آن کر لیا ہے اور میں نے اس کو بوائلر پر کیا ہے تاکہ ایزی لی یہ پانی اس میں اچھی طرح سے اور جلدی سے بوائل ہو جائے اس میں جو جو چیزیں چاہیے جو انگریڈینس چاہیے وہ آپ نوٹ کلر ڈیر چمس سونف ہے ادرک کا ٹکڑا ہے ایک انچ کا دالچنی ہے تین لانگ ہے دو چھوٹی لائچیز ہے اور اس کے علاوہ تقریباً ہاف کپ ہم نے پودینہ لیا ہے جی پانی بوائل ہونے سے پہلے یہ تمام چیزیں آپ نے پانی میں ڈالنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے جوش دینا ہے اتنا پکانا ہے کہ ان تمام چیزوں کا اثر پانی میں آ جائے جب اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے تو اس میں آپ نے یہ جو پودینہ آپ نے نکال کر واش کر کے رکھا ہے یہ آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو میکسیمم تین منٹ آپ نے جسٹ بوائل کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کا ٹیمپریچر لو کر دیا ہے ٹو ہنڈرڈ پہ یہ دم والی آگ ہوتی ہے جیسے آم چولے پہ ہم دم لگاتے ہیں اسی طرح سے ہم نے یہ دم والی آگ رکھنی ہے اور اب ہم نے پودینے کو تین منٹ پکانے کے بعد اس کو دم دے دینا ہے اور اب پودینے کا سارا اثر آپ نے دم پہ نکالنا ہے یہ آپ نے تقریباً پانچ منٹ اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا انڈیکشن آف کر دینا ہے اور یہ دیکھیں میں انڈیکشن آف کرنے لگی ہوں اور یہ انڈیکشن آف کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ ایسے ہی کور کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور اپن کر کر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے پہلے میں ایک کپ ویڈاوٹ شوگر نکالوں گی کیونکہ میں ہسمنٹ کو ڈائیبیٹک ہے تو اس لیے ڈائیبیٹک پیشنٹس کے لیے آپ اگر ویڈاوٹ شوگر نکال لیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے ایک کپ میں نے ویڈاوٹ شوگر نکالا اور اس کے بعد آپ اس میں ہنی ملے تو بہت ہی بیسٹ ہے ہنی بہت ہی زبردست ہے نہ ہو تو آپ گرڈ ڈال سکتے ہیں شکر ڈال سکتے ہیں میرے پاس سسٹیم دونوں ہی چیزیں موجود نہیں تھی تو پھر میں نے اس میں شوگر ایٹ کر لی لیکن ہنی بہت ہی بیسٹ کیونکہ ہنی بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ اس میں کائوے میں ہنی یا گوڑی استعمال کریں گے تو وہ بہت زبردست ہوگا یہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کا کلر چیک کریں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے اور جتنا اس کا کلر خوبصورت ہے اسنا ہی اس کا ٹیسٹ بھی خوبصورت ہوتا ہے یہ چیک کریں آپ اس کا کلر اور اس کا ٹیسٹ آپ پی کے مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو اس کا کلر اور اس کا ٹیسٹ کیسا لگا چینے جی آج تک کی ویڈیو اتنی ہی ہے اگر آپ کو پسند ہی ہے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتا اللہ حافظ